بڑے چاہ تھلے آلے دندر سیرت مزمل کانفرنس تے موضوع تے خطاب کرندا موقع مل رہا کچھ نوجوان بڑے گرم نے کہ تقریر پھٹے پانو ہوئے اور میرا خیال ہے کہ پھٹے کافی مہنگی ہے کانو بننے ہیں اور کئی آنے دا ایک خیال ہے تقریر پر سکون ہوئے حضور دی شان بیان کرتی جاوے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اج میں نیانیاں بھی بجائے سیانیاں بھی گل مانتا ہویا کملی والی دی شان بیان کرانا ہاں ہاں توجہ ذرا کرو حضرات محترم اختلاف نے سنو پہلے بڑا نقصان پوچایا اختلاف بھی بناتے مولوی آپس جندر لڑن لگ پہ نورانی صاحب نے اپنی جماعت علیہ دا بنا لئی اپنا بیڑا بھی بٹھایا نالی ساڑھا بٹھا تھا ایس اختلاف نے ہر مسلمان نو ایس سوچند تے سمجھند تے مجبور کر دیتا کہ لڑائیاں دی بجائے چگڑیاں دی بجائے اسی اسلامی نظام باستے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیڑے نیڑے آنگی تفیق عطا فرما بیاں گرم مولوی انہوں دے پتہ میں تو لکھ دما کا تقریر تو باگ انہوں نے رابطے قیم کرے ہو جیڑے ایک منٹ ایک سو پانچ گالاں کر لیں دے میں دے اپنے ساتزادے کڑوں اے ہی سکھیا کہ گالیاں دی بجائے مسجد پہ جھکڑ کے جڑا موقع ملے مصطفیٰ دی شان بیان کیتی جاوے اللہ دی توحید بیان کیتی جاوے سرکار تیبہ دی سنت دا مقام بیان کیتا جاوے بدت و لوکن دور کرن دی کوشش کیتی جاوے اور مالک الملک دیکھنوں دعا کرنی چاہیے کہ جنہ چر میں خطاب کران زیادہ کو زیادہ سوا گھنٹا ہے جنرے گھنٹا ہوئے گا اللہ بیان کیتی ہوئی آگلان تے عمل دی توفیق اتا فرما بیا ایک بندے نے میرنہ گل کیتی دیری فولن لگ پیا کہندہ جی کیڑی جگہ تسی جا رہے ہو چاہ تھلے آڑا اوہ میں جا ہوں تے پاکستان سارائی کمائی دے تھلے لگیا ہوں تے سارے ملک چاہ تھلے آڑا بنے آئے ہیں دعا کرو اللہ میاں سانو فیرتی اقتدار دیل حاضنہ اتے عون دی توفیق اتا فرما بھی اوچی آکو آ رہی خیر میں دس رہے سے پیری خدمت دے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو پیغمبر او اتا فرمایا اللہ میاں نے سانو نبی او اتا فرمایا ہر پیغمبر دی مراج فرشتے ہوئی میرے مصطفیٰ دی مراج عرشتے ہوئی ہر پیغمبر میں پچھے نواز ادا کی تھی کملی والا مسلط گھڑ کے مصطفیٰ امام الانبیاء بن گیا کہو سبحان اللہ دنیا کے اندر باقی امتان کے رسول صرف رسول بن کے آئے آمنہ دلال امام الرسل بن کے آیا کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرا عقیدہ میرے پیردہ عقیدہ میرے پیردہ پیردہ عقیدہ سی پیردہ ملنے آلے ہیں سادہ کیدہ اے وے کہ لوگوں تمام کائنات درختان کلمہ بنا لیا جاوے سارے سمندرانوں سیائی بنا لیا جاوے اور سارے انسانوں لکھن کے مجبور کر دیتا جاوے فرشتے بھی نال شامل ہو جان جنات بھی نال شامل ہو جان ساری زمینوں ترتیروں کاغذ بنا لیا جاوے خدا دی قسم کاغذ مک جانگے کلمہ ختم ہو جانگیا سمندر دی سیائی ختم ہو جائے گی نہ خدا دی توحید مک سکتی یا نہ مصطفیٰ دی شان مک سکتی نبیدہ نامہ میں دیکھی گئے نہ چاہیدہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ تمہارک وطالہ نے سرکارِ طیبہ صل اللہ علیہ وسلم نے کائنات دے اندر مبوس کا دے واسطے فرمایا تاکہ حضور اپنی سیرت عملی طورتے لوگوں نے سامنے دسن اپنا اخلاق دے اپنا کردار سرکارِ طیبہ صل اللہ علیہ وسلم لوگوں نے سامنے پیش کرن حضور دے سیرت نمونہ بن جائے کہو سبحان اللہ لیکن دعوے دار دنیا دندر بڑے عجیب و غریب قسم دے پیدا ہوئے کئیان لوگوں نے دعویٰ ایک کیتا کہ نبی سادہی نے اسی کسی ہور نو نیڑے لگنو دینا نہیں انہوں نے ساری زندگی ایسے گاگو تیلا دیتی روڑا پا دیتا کہ جناب نبی سادہیے اسی نبی دے آشق فلانی پالٹی بھی حضور دے آشق نہیں فلانا گروب بھی حضور دے آشق نہیں فلانے علماء بیوبند بھی نبی علیہ السلام دے آشق نہیں چگڑا اے پہ گیا اتھیا کہ چگڑا پہ گیا اوہ کہندے نبی سادہیے اسی کہندے نہیں نبی سادہ بھی ہے یہ تو اڈا ہے کہ نبی سادہ بھی ہے اللہ میاں تو فیصلہ کر دے خالق کائنات میں قرآن پاک دندر فیصلہ کر دیتا کہ نبی نہ صرف دیوبندیاں دائے نبی نہ صرف بریلویاں دائے پیغمبر سوڑا نہ صرف اہلِ حدیثان دائے شیعہ دے کسے کھاتے جاں ہی نہیں اور جناب علی نہ صرف یا اللہ نبی قیدہ قیدہ دائے اللہ تمہارے اکمہ تعالیٰ فرما دے جنہا خدا دی اتوا کرے مصطفیٰ دی اطاعت کرے پیغمبر عوضہ بن گئے نماز پننے والا پنجویلے اوہ نبی دا بن گیا نبی عوضہ بن گیا اصلی طرور بننے والا نبی عوضہ بن گیا اوہ نبی دا بن گیا اور مسجد دے اندر مصطفیٰ دیا شانہ بیان کرنے والے حضور دے عاشق نے خدا دے بھی عاشق نے کہو سبحان اللہ تجھے لوگ ہیں نہیں تھی مسجد بھی بجائے اسی اور طریقہ اختیار کرانگے اسی یوں مراسی لے آگے کوالی کرام آگے جنہاں نے بزو سن سنتالید کی تس استنجا استنجای سن سنتالیدہ کی تے آیا یاد رکھو خدا بن دے قدوس دے پیغمبر دے تباہ نہیں احمد رضا خان بریلوی خدا حقا میں شریعت اندر لکھدہ کہ کوالی حرام ہیں اچھی کہہ دے ہو کوالی خود اس لکھیا کوالی کرنا بھی حرام ہے تے سننا بھی حرام ہے اس واسطے کر کے جیڑے حرام دے کم کرنگے ہو آپ پہی اچھی بول دے ہو آپ پہی بن جانگی آپ لوگیں دے کی ضرورتیں آو اللہ دا قرآن پیش کرنگی کوشش کریئے کہ ہو سب اھرات اگرامی اللہ تباری کبھت نے کالی کملی والے terrible حسن بھی بے مسال اقا فرمایا مالک الملک نے Beamہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تا بچپن بھی بے مسال بھی ضرورت میرے مدری صلی اللہ علیہ السلام آنا بھی بے مسال کملی والے دا جانا بھی بے مسال حضور تا گفتگو کرنا بھی بے مسال او لوگو میرے مدری صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن پڑنا بھی بے مسال کائنات دے اندر پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شانہ آتا فرمائیاں کسے نبی آتا نہیں فرمائیاں ایسے واسطے کر کے ساری دنیا کہہ اٹھی کہ لیندے چڑھ دے لوگ کو دکھن پرے بتے دھوڑ لبو جگ سارا ایسا کدھرے مول نہ لبے لوگ کو کالی کملی والا میں ہی جس نہ چاہنا کجھ لوگ اتراز کر دینے کجھ لوگ شرارتی قسم دے لوگ بریل بھی نوجوان دنال ساڑا کوئی اختلاف نہیں بریل بھی نوجوان دنال ساڑے رائے بینڈ بھی چلے جاندے نے کہو سبحان اللہ رائے بینڈ بھی چلے جاندے نے چندے بھی دن دینے مسجدہ کے مدر سے آنوں انہوں غلط فہمی پیدا کیتی گئی ہے سب تو زیادہ خطرناکوں مول لائیں جڑا مسلمانہ دے درمیان تفریق پیدا کرنجی کوشش کردہ ہے لڑائی پیدا کرنجی کوشش کردہ ہے او لوگو کئیان لوگ کا دے دلہ دندر گل پا دیتی گئی ہے کہ علماء دے و بند حضور نو نہیں ماندے کہو استغفراللہ علماء دے و بند حضور نو نہیں ماندے تے پھر کوئی بندہ غصے چاہ کے جے کہی دے وے تے پھر سہ لیا کرو پھر ہو تو اڈے بڑے بندے او لوگو او کے نو ماندے نے کالی کملی والے نو علماء دے و بند نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنال پیار کرندہ طریقہ دسیا علماء دے و بند نے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثہ دیا تشریحہ کی تیا علماء دے و بند نے قرآن پاک دیا تفسیرہ لکھییا احمد علی لاہوری جیدی باغ خدا خد موڑی ہے گردوارے چھوڑ حدی گردوارے چھوڑ مسیح تاویچ قرآن پڑھائے دے و بند نے اسلام نروشن جا کے اندر کہو سبحان اللہ او لوگو علماء دے و بند نے حدیثہ پڑھائیا علماء دے و بند نے تفسیرہ دہیا علماء دے و بند نے قرآن کرین دے مدر سے بڑھائے اور آئی منٹ جا کے آج بھی لے خلا مدری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت رو زندہ کرنے والے علماء دے و بند نے کہو سبحان اللہ او لوگو جیڑا دینی ادارے بناوے ہوتے عاشق ہو گیا جیڑا قرآن کرین دا درس دے وے ہوتے عاشق ہو گیا جیڑا ٹول لگے نچدہ نچدہ ہریاں چادران لے کے جاوے ہوتے آشق بن گیا او لوگو جیڑا یتیمہ نو قرآن پڑھا وے تے پلے ہوں کھانے کھڑا وے ہوتے عاشق ہو گیا جیڑا یتیمہ دے گھر جا کے چنکڑا مار کے بیٹھ جاوے اوئی مولوی جی تو ہیں تھے کیوں آگیاں کہنے لگا سنی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں وہ مرنے تک بھی اپنے گھر کا کچھ کھایا نہیں کرتے کسی کا باپ مر جائے کسی کا گھر اجڑ جائے یہ ایسے گھر میں بھی کھانے سے شرم آیا نہیں کرتے جیڑا قرآن پڑھاوے ہوتے عاشق ہوئی نہیں ہیں جیڑا نبی علیہ السلام دی سنت رو زندہ کرے ہوتے عاشق ہوئی نہیں جیڑا جناب تحجد اندر کھڑ کے رو رو کے اللہ میاں دے قرآن کی تلاوت کرے ہوتے عاشق ہوئی نہیں اور جیدے اندر اے صفتہ ہون انہوں تو عاشق بنا لے آپ ہی اپنی جفاؤں پہ غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو باد از مرگ شیطان ہر کسی کو چھوڑ جاتا ہے یہ چاڑیے تک وہی بیٹھے ہیں گھبرایاں نہیں کرتے آپ ہی ذرا غور کر فتوہ ریلان دے کسی دا نانی لیندے لیکن آمدری سرگار صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا جلسہ ہے میرے مدری سرگار صلی اللہ علیہ وسلم نو غمگین کی نانے کر دیتا ہے نادے بھڑے آنے یہ جناب علی میرے مدری سرگار نے اعلان کی تعلقو اللہ تو سوا حاج تروا کوئی نہیں رب تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو سوا بیٹے دے بیٹیوں دین وڑا کوئی نہیں رب تو سوا بیڑے بننے لان وڑا کوئی نہیں خان کے کئن آرکھ نے فرمایا میرے محبوبہ ایک جلسہ کارے یا اللہ جلسہ کتے کراں فرمایا صفا پہاڑی تے کھڑ کے کر جتے جناب حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام مدد پڑایا سی اے کالیکم لیوالے ایک جلسہ کر ایک تقریر کر تیری تقریر نو آسمان دیاں خوراں بھی سنگی تیری تقریر نو عرش مولاد فرشتے بھی سنگے میں نبوتی ریڈی آئی لہرہ پیدا کر کے صفا پہاڑی تو براڈ کاسٹنگ کرنگا تیری تقریر نو اللہ میاں میں تقریر کر نواز دے جاو اے تے دس نا موضوع کرا ہوئے فرمایا محبوبہ جیڑے مرضی موضوع بھی آن کریں آج میری توحید بھی آن کرتے سبحانہ اس واسطے کے واقعی نوکانہ تیرے سامنے او لوگ کھڑے نے جیڑے تن سو سٹھ باب بھی آن دی پوجا کر دے نے حاج تروہ مانگ دے نے مشکل کشاہ مانگ دے نے او نہ دے نا دے چڑھا دے چڑھا دے نے او نہ دے نا دیا نظرات نیازان دلا دے نے او نہ دے اگے سجدے کر دے نے تے او نہ دے کول بے کے مرسیہ نو بٹھا کے قوالی کران دے نے کہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں کنہ کلو مانگ دے نے کنہ کلو مانگ دے نے اے نا بھتاں دے کلو میرا نبی قرآن پردہ سیے لوگ تمہا شکران دے ہوں دے سی کون مکہ دے بے ایمان سونے آج ایک تقریر سنا دے تیرے سامنے جڑے کھڑے نے اے سارے ہی کونے تین سو سٹھ بابیاں دی پوجا کرنے والے تین سو سٹھ محاج تروہ تے مشکل کشاہ مننے والے تین سو سٹھ دے نا تے چڑھاوے تے بھدانے دین والے اس واسطے کر کے اج صفاہ پہاڑی تے کھڑ کے انہوں سمجھا دے لات ککھ نہیں کر سکتا منات کچھ نہیں کر سکتا عزہ یقوس کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ کر سکتا نیلی چھت والا رب کر سکتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تقریر کا نواز تیار ہے اپنے کردی روٹی کھا گے کہو سبحان اللہ ہے کو دنیا دن در مول بھی جڑا کردی روٹی کھا کے تقریر کرے حال بتا جنے دور دن در تو انہوں تبلیگی جماعت والے میرے جان گے کہو سبحان اللہ اپنے کردی روٹی استعمال کر کے اپنا بسترہ استعمال کر کے اپنے لوٹے استعمال کر کے اپنیاں تصمیہ استعمال کر کے ہر شاہ اپنی استعمال کر کے فی سبیل اللہ تقریر کر دے فردے نے اللہ میانا لوکانو جڑے لوکانیاں گالاں بھی کھان دے نے مولویان دے فتوے بھی سیندے نے کیا تا فرمائیں گا رب کہندہ سنت زندہ کرنا اے نا دا کم میں تے ایک ایک سنت دے بدلے سو شہیدہ سواب عطا کر دینا میرا کم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفکر موجودات مولامیاں کے نا محبوبہ آج اپنی سیردہ اقرار بکرالا اور آج ایک تقریر کر دے کہدے کہدے نبی علیہ السلام مشرکا دے شرک تو تنگ آ کے بھئی مانا دی مخالفت تو تنگ آ کے حضور کہدے کہدے غمگین ہو جان دے سن نبی علیہ السلام کا دیکھ دے چادر لے کے پہ جان دے سن ایک مرتبہ حضور علیہ السلام چادر لے کے پہ گئے آپنو بڑا دکھ ہویا لوگ کہنے رحمہ دندر کنڈے بچھائے ہوئے نے یا اللہ کس جرم دی بناتے آخر نبی تے جرم کردہ نہیں پر اوہ سمجھ دے ہندے سی کے ساڑے رب بانو اے کیوں کہندہ کہ ایک اکھ نہیں کر سکتے حالانکہ ساڑے رب جڑے نے کئی می پانے والے نے ٹھیک ہے اللہ پتر دندہ ہے اے تیاں دندے ہونگے نگلتے من نہیں چاہی دیئے ایک اور کافر بول پہا چلو جیے کہ تیاں بھی رب دندہ ہوئے گا اے تے منوں کے ساڑے بابے خسرے دے دندے کوئی دا کم از کم ڈگری ویلیو نہیں چاہی دیئے نا کوئی نہ کوئی ویلیو تے ڈگری تسلیم کرنی چاہی دیئے لیکن لوگوں نا نا اللہ میاں نے فرمایا کھڑ کے اعلان کر دے پتھر دے خدا کخ نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سواد کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آ جائے اے نکتہ پہلا کتھوں لے آ تبلیغی جماعت والے ہیں مصطفیٰ دی پہلی تقریر تو کہو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیغمبر نے پہلی تقریر کی تھی اپنا کھا کے اپنا پی کے ہے کوئی مولوی جڑے کم کرے جڑا اپنا کھا کے اپنا پی کے تبلیغ کردہ ہے حضور جی سنت ادا کردہ ہے وہ لوگو جہ جمعیرات آ جائے فتح علانے والے تھے جمعیرات والے دن سارے محلے نو تنگ کردن دے جزاک اللہ ایک مائی نے آنڈا دیتا یہ دیئی دیتا بچاری نہیں اعلان کرنی سپیکر دن در کی لوڑے وہ لوگو اے تے سپیکر تے اعلان ہندے نے کوئی ڈیڑھ روپی ایدہ اعلان کردہ ہر بندے نے کھان پین دے میں قربان جانا میرا مدنی سرکار اپنی کھا کے روٹی جاندہ ہے حضور غمگین رہن دے نے کدھے کدھے اداس ہو کے چادر لے کے پی جاندے نے رب نے فرمایا جبریل جا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جا کے تسلیہ دے دے محبوبہ چادر لے کے توں پی جاندہ توں اداس ہنائے تے جنت پھول بھی اداس ہو جاندہ تیرا چیرا وضوحہ مرجھا جاندہ ہے جنت یا کلیاں مرجھا جاندیاں نے کی کہہ جا کے جبریلہ ہے کہنے لگا سرک مزمل کانفرنس یا ایوہ المزملکم اللیلہ اللہ قلیلا نصفہو اوہم قسمنہ قلیلا اوزد علیہ ورطل القرآن ترتیلا حبوبہ اٹھ کے تبلیغ کر جی غمگین ہو کے چادرہ لے کے پینڈ لگ بیا تے پھر لوگ جیڑے نہیں پھر تو حید کے میں پھیلے گی اسلام کتنا پھیلے گا آرام نہ کر آرام نہ کر اٹھ کے تبلیغ کرنا تیرا کمیں اگر لوگ تیرے تے حملہ کر دے تے تینوں لوگ کان دے حملے تو بچانا خدا دا کمیں سبحان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کہنڈا ایک جلسہ کر دے اچھا اللہ میں یہاں صفہ پہاڑی تے کر دے صفہ پہاڑی تے کھڑے ہو کہ اللہ دا پیغمبر اعلان کر دا اوہ تریشیوں میری گل سن جاؤ اوہ حشمیوں میری گل سن جاؤ اوہ اپنے پرائے سارے میری گل سن جاؤ اللہ دے پیغمبر دی ایک آواز دیوتے اوہ اللہ دے پیغمبر دی ایک آواز دیوتے سارا مکہ کٹھا ہو گیا اپنے بھی آگئے پرائے بھی آگئے خاشمی بھی آگئے بنو حمیہ دے لوگ بھی آگئے سارا مجمع کا حق نظر دنیا ہی دنیا نظر آن دیئے اور بڑے پیار کرنے والے بڑیاں محبتہ کرنے والے اور بڑے پیار کرنے والے بڑیاں محبتہ کرنے والے لوگو نا تاں پڑ دے ہوئے آئے شیر پڑ دے ہوئے آئے حضور دا حسن بیان کر دے ہوئے آئے کملی والے دیاں صف تاں کر دے ہوئے آئے تیرے برگاں سونا کوئی نہیں تیرے برگاں خشبوان دے جسم بڑا کوئی نہیں واقعی بڑے خوش آرہے نے خدا دے پیغمبر نے کیا لوگو میں تو انہوں تاں کٹھیاں کیتا میں ایک دو سوال کرنا چانا پہلے میں نو اے دسو حل وجد تو مونی صادقاں او کا زیبا او میں چالیس سال دی اے سیرتے میں چالیس سال دی زندگی تو اڈے اندر بسر کیتی یہ میں نو ایک گل دسو میں اج تک کدے کود ماریا ہوئے میں سچ بول دا یا میں چھوٹ بولیا تو اڈے سامنے اج تک کدے کود ماریا ہوئے اج تک میرے ہاتھ نے کدے اج تک میرے ہاتھ نے کدے خیانت کیتی ہوئے تھے دسو اج تک میرے ہاتھ نے غلط کسے وال تکیا ہوئے تھے دسو اللہ دے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے کوئی بندہ جڑا دعویٰ کرے میں کدے کسے دا پیسہ ماریا ہوئے ہے کوئی بندہ جڑا دعویٰ کرے میری زبان نے کدے چھوٹی گل کی ہوئے ایک کام کے دائے اللہ دے پیغمبر دائے سبحان اللہ خدا دے پیغمبر دی سیرتے سیرتے مضمل دست دی یہ نبی نے کدے چھوٹ نہیں بولیا پیغمبر چھوٹ دے قریب جا سکتا ہی نہیں کیونکہ راکھا رابے نبی اہبان تو پاک ہندائے لوگو آج تک آج تک دستوں میں کود بولیا ہوئے سارے مکہ دے لوگ دے ساتھ تک اے اٹھے کہ تُو سونا تیرا نام بھی سونا سارے سارے کہنے لگے تُو سونا ایک اداہ اور بھی پیچھو یعنی بڑا شوق سی اس میں لے حضورتی گال سننے دا ایک بندہ کہنے لگا ابو جاہل کہنے لگا یارو میں کئی دفعہ اپنے دیرے تے بندے سر دے رہے بارہ تیرا تو بات بندہ ہندہ کوئی نہیں اے آمنہ دلال نے آج آواز ماریے سارا مکہ کٹھا ہو گیا اے گال کیے میری تقریر نہیں چنگی یا میری شکل نہیں چنگی اللہ دے پیغمبر اور ان پیغمبر دا پتا بھی نہیں سی محمد بن عبداللہ کہنے دا سی محمد بن عبداللہ دی ایک آواز دے سارا مکہ کٹھا ہو گیا اور اسی اب آدھا مار مار کے تھک جنے آدھا کوئی نہیں اے سارے کہنے لگیا ابو جاہلہ تو من نہ من انہی گل من نہیں پیغی کہ مٹھی مٹھی بولی بول کے مٹھی بولی بول کے اے پتھر دل مولیندہ جس نوں تکے نال محبت او ادائی ہو رہے اندہ سبحان اللہ پیغمبر دی زبان بڑی مٹھی ہے پیغمبر دی گفتگو بڑی آلائے پیغمبر سچائے اس واسطے کر کے لوگ مٹھیاں مٹھیاں گلہ سنواز دے اور تُو انج بول دا جو مردہ کپن پار کے بار مکلدہ ہندہ اس واسطے کر کے تُو انج بول دا کرخت لے جا تیرا ہندہ ہے اس واسطے کر کے لوگ تیری گل سنواز دے تیار نہیں تیری گلتے عمل کرنواز دے تیار نہیں میرے مدنی سرکار نے سب دو پہلے سیرت دے متعلق سوال کیتا اپنی سیرت دے متعلق دسو میکدے کور ماریا ہووے میکدے چوری کیتی ہووے میکدے کسے دی امانت دے اندر خیانت کیتی ہووے سارے پہ ساختہ گئے اٹھے کہ تُو سونا تیرا ماں پہ او سونا تیرا ماں پہ او سونا تے سونا کو لے کرانا تیرے برگا کملیوا لیا نہ آیا نہ آنا کہو سبحان خدا دے پیغمبر نے اپنے سچے ہوندہ پہلے اعلان کیتا ناری لوکان دے کورو پوچھ لیا کہ میری سیرت دے متعلق سارے کہل لگے محبوبہ سونے جدے کھوٹ ہو سکتا نہ تیری سیرت دندر کھوٹے تے نہ سونے آن تیرے کردار دندر کھوٹے سبحان تیری ہر گل سچی تیری ہر گل پکی جو کو آنکھیں گل سچی دے پکی ہم دیئے پر میں میں کی کران جڑے لوگ نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق چل کے حضور دے سیرت انہوں اپنا دے پہنے اونا تے لوگ فتوے ٹھوکی جان دے کوئی کہندے نہیں علامہ دے ہو بند اے حضور دے آشب کوئی نہیں لوگ کو جیلہ دندر جانتے علامہ دے ہو بند قرآن دیا تفصیر آلے خانتے علامہ تو آنکھیں گل سچی دے پکی ہم دیئے پر میں میں کی کران جڑے لوگ نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق چل کے حضور دے سیرت انہوں اپنا دے پہنے اونا تے لوگ فتوے ٹھوکی جان دے کوئی کہندے نہیں علامہ دے ہو بند اے حضور دے آشب کوئی نہیں لوگ کو جیلہ دندر جانتے علامہ دے ہو بند قرآن دیا تفصیر آلے خانتے علامہ دے ہو بند مالتے جیل دندر جانتے علامہ دے ہو بند مرزئیاں نہ مقابلے کرنتے علامہ دے ہو بند او لوگو سنگ اقتی دندر جہاد کرنتے علامہ دے ہو بند اور جناب علی شکھان نہ مقابلہ کرنے انگریزہ نہ مقابلہ کرنتے علامہ دے ہو بند سارے کم علامہ دے ہو بند کردے نہیں پھر بھی کہن دے نی جی نہیں نہیں اے عاشق کوئی نہیں لوگو حضور سچ بول دے سی علماء دیوبند حق دے چل دے پہنے آج بھی حق کری ہیں مولانا حق نواز واسطے تیار نے آج بھی جناب علی جے لیں دندر جانبالے علماء دیوبند نے تے جناب سچ بول لیا ہی نہیں زندگی دندر پھل کے بھی او نالو تُس ہی عاشق کہن دے ہو اے کونے پیر صاحب تے شریف لے کے آئے اے پیر کونے آج بھی جناب علی جی شکل بے خلو ساڑا پیر مولو جی کی تے گستاخی نہ کر بیٹھے ہو جے گستاخی کر دیتی ہے نے پھوک مارنی ہے تیریاں ست پیڑیاں سھڑ جانیاں میں کیا اے پیر صاحبے کے سوئی گیس دا چل لائے اللہ دے پیر تے ہو انتے نے بلی ہو انتے نے جیرے تھنڈ ہونا دے موں تو تھنڈی ہوا نکل دیئے کہو سبحان اللہ دعا ماں نکل دیئے ہو محبوب بے کل سونا ختمی رسول جتھوں لنگ دا گیا رنگ لونگ دا گیا اللہ وایت رنگ لونگ دیا اوہ محبوب بے کل سونا ختمی رسول جتھوں لنگ دا گیا رنگ لونگ دا گیا عبداللہ دا چاند دکھیاں دا سجن کی نتوہید نو برتین دا گیا برتین دا گیا اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں نو سمجھ نہیں آ دی علمائے دیو بندہ درود بھی اصلی اوہ سبحان اللہ اوہ ساتھا درود بھی اصلی ہے اے نا نو دے آشک ماندانی جڑے اصلی درود دیاں تصویہ کردے نے اوہ نا نو آشک ماندانی جنہ دے درود بھی نکلی اردو دے بڑھائے ہوئے نے عربی ہوڑی ہوڑی چھڑ دے جاندے نے اردو والے درود شروع کردے تے نے اوہ اردو والا کیوں درود شروع کردے تا اکھے ساتھا جڑا گرو سی نا اردو بہتا بولدہ ہندہ سی اردو چاردہ ہندہ سی اس واسطے کر کے سی اردو دے درود اردو دے سلام علماء دیوبند کہندے تو اڈا گرو اردو بولدہ ہوئے گا تے ساتھا سونا نبی عربی بولدائے اس واسطے سانو عربی دے درود چنگے لگ دینے اس واسطے سانو عربی دے سلام چنگے لگ دینے سارے کہو سل اللہ علیہ وسلم اے تھے اردو دے درود شروع ہوگئے نہیں اسی اصلی درود پڑھتے ہیں اصلی نقلی درود اندر کی فرق ہے اوہ نقلی درود اوہ ہندہ ہے جڑا مولوی کاربہ کہ آپ بناتا ہے اوہ اصلی درود اوہ جڑا مدینیوں چل کے ہندہ ہے اچھی کہتے ہیں سبحان اللہ اوہ ہندہ ہے جڑا مدینیوں چل کے آندھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ایک اردو در بنایا ہے اس واسطے کے بڑھا جو اردو بولتا اس لحاظہ ہڑی ہڑی کوشش کیتی جا رہی ہے کہ اردو درود ختم کر کے نال نال جنابی علی اردو دا اے راج کر دیتا جا بیتے اربی نو ختم کر دیتا جا ملوم ہندہ کہ انگلینڈ جو سکیم چل کے آئیے ملوم ہندہ امریکہ جو سکیم چل کے آئیے جارج بوش نے مشورہ دیتا ہوئے گا رجیب نے کیا ہوئے گا جیدہ اپنا بھی بیڑا بیڑا گیا کہو سبحان اللہ جیدہ بابری مسجدیں خلاف چلے گا اللہ اوڈا بیڑا بٹھائے گا یا اللہ جیدی باقی کانگر سے اوڈا بھی بیڑا بٹھا دے کہو آمین لیکن علماء دیوبند اصلی درود دے کائلیں اسی او درود پڑھ دے ہیں جیدہ سرکار تیبہ نے پڑھیا جیدہ ابو بکر صدیق نے پڑھیا جیدہ فاروق عاظم نے پڑھیا عثمان غری نے پڑھیا جیدہ حیدر قرار نے پڑھیا جیدہ کربلا دندر پیر حسین نے پڑھے خیر جنابی علی آم ادنی سرکار بھی سیرت پہ نمی دسا اللہ نے فرمایا محبوبہ چلے چل پہاڑی دیوتے کھڑ کے تقریر سنا دے میری توحید والی اے سونے مزمل میری توحید والی تقریر سنا دے نبی علیہ السلام صفحہ پہاڑی دیوتے آگئے سارے لوگ کنو آواز دیتی او لوگو میں پتا کی دسنواستے آیا ابو جہل کہن لگا ہاں چھتی چھتی دس کی دسنواستے آیا ابو لابی بول پہا کی دسنواستے آیا ویسے ڈری جانتے ہیں کوئی ڈردیں تو سیکھیوں ہیں کہتے اکثریت حاصل نہ کر جاوے ہیں کہتے اکثریت حاصل نہ کر جاوے لوگ سانوں اونی چھڑ جان اے نہ کہتے رہبر بن جاوے اے نہ سونا کہتے سردار بن جاوے کچھ یہاں شان نہ بارانا کہتے بن جاوے حضور نے خر کے تقریر کی کی تھی آپ نے فرمایا لوگو اکولو لا الہ اللہ تفلحون کہو صبح جد بچپن دے اندر میرے چاہی عیب نہیں تسی دس سکے جوانی دے اندر بھی عیب نہیں دس سکے نبی دا بچپن بھی پاک ہوندائے نبی دی جوانی بھی پاک ہوندیئے نبی دے بڑھا پہ دا آغاز بھی پاک ہوندائے پیغمبر دے بڑھا پہ دی اخیر بھی پیغمبر دا آنا بھی پاک ہوندائے پیغمبر دا جانا بھی اکان مرن لگا خود لکھ دا بشیر الدین محمود اکھے جا میرا باب فوت ہونے لگا مرزا قادیانی تو ماشاء اللہ ایک لمبا طویل دست برامد ہوا اے دا جانا بھی نا پاک اے دا آنا بھی مرز اے دا جانا بھی نا پاک اے دا آنا بھی نا پاک او لوگوں جڑے اشری نبی ہم دینے سونے سچے اونا دا آنا بھی پاک اونا دا جانا بھی اے دیو صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے پیغمبر نے تقریر شروع کی تھی کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون اے اللہ تو منات دی پوجا کرنے والے ہو اللہ تو منات کچھ نہیں کر سکتے تین سو سٹھ بابے کخ نہیں کر سکتے ایک کوئی رب نہیں لی چھتوالا حاج تربا بھی ہو مشکل کشا بھی ہو بیڑے بنے لاؤن والا بھی ہو ہر کام وہ کردائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں تو ہی تی تقریر کی تھی وحدانیتی تقریر کی تھی لوگ کو ابو جال بول پیا کہنے لگا ذرا مسئلہ کھول کے دسی پتیجے آ ذرا مسئلہ کھول کے دسی ساڑے سمجھ بچ نہیں آیا اے تین سو ساٹھ ساڑے کی درمو جانگے ایک اللہ رب کی کر سکتا ہے سرکار تیبہ نے وضاحت کر دیتی کہ باج خدا معبود نہ گوئی باج خدا معبود نہ گوئی اوہ وچ زمین سمان بعد محمد لوکو نبی نہ کوئی اے جس بیاں اچیاں شان اچھی کہتے سبحان اللہ کسی دے خلاف تقریر نہیں ہو رہی اپنے آقا دی شان بیان کرنا ہر بندے دہا کے لوگو تقریر کرنا کتابہ دے مطابق حدیثہ دے مطابق ہر بندے دہا کے اسیوں تقریر نہیں کر دے پہ جڑی کتے بھی نہیں لکھی ہوئی نہ قرآن دے اندر موجود نہ حدیث دے اندر موجود سچے پیغم پر دا سچ بیان کر دے ہیں علمائے دیو بندہ سچے حق بیان کر دے ہیں پوڑیاں تو اللہ بچندی توفیق تا فرماوے آکھو آمین اے کونے پیر صاحب تشریف لے کے آئے نے کونے پیران دمون کر رب کا با دی قسم او پیر جیدی آن عملان ہوئے کے حضور دی سنت یاد آوے جیدی شکل ہوئے کے خدا یاد آوے اس پیر دے پیران دی جتی ساڑے سردہ تاج ہندہ ہے او دے پیران دی مٹی ساڑی اکھ دا سرما ہندہ ہے اے علمائی دیو بندہ کی دا ہے پھر بھی کوئی بندہ کوئی نہیں دیئے اپروں اپروں گلہ کر دے نے وچوں ہورنے تے توسی بھی کہہ سکتے ہو کہ جیدہ کہنا میں کللہ ہی آشکاں تے عشق دا ٹھیکہ لے آیا ہو سکتا وچوں وچوں اپروں اپروں گل کر دا ہوئے تے وچوں وچوں دا بے آنت سنگھ نال تعلق ہوئے اللہ تبارک وطالعہ کورے الزام لانا تو بچن دی توفیق عطا فرماوے آکھو آمین جے تینو نبی نہ تعلق ہے تینو مبارک سانو بھی حضور نائشہ کے سانو مبارک ہے لڑائی کیڑی گالدی چگڑا کیڑی گالدہ اور رل کے کٹھے ہوگے تحریک نظام مصطفیٰ واسطے کوشش کریے آکھو آمین یا اللہ ساری قوم اکمک ہوگے نظام مصطفیٰ واسطے کوشش کرن دی توفیق عطا فرما آکھو آمین نبی سچ بولے آ علامہ دیوبند ہاتھ تے سچے کونے مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ تعالی جسولے انگریز دے خلاف فتوہ دیتا انگریز دے خلاف فتوہ دیں تو بعد بغاودہ کیس چلے آ کراچی دینہ حال دے اندر پیشی ہوئی سارا جہان کہہ رہے ایسی کہہ جب فانسی دے تخت دیتے لٹکے جانگے مولانا حسین عمد مدنی محمد علی جوہر اور بھی بڑے بڑے وکیل سمجھان باستے آگئے حضرت جی ایک مرتبہ کہہ دیو کہ میں فتوہ نہیں دیتا ایک مرتبہ چھوٹا جہاں کونڈ مار دے ہو پھر ساڑی وقالت بیکھے ہو پھر ساڑی آپ بیساں بیکھے ہو پھر ساڑا بولنا بیکھے ہو پھر عدالت اندر ساڑا گجنا بیکھے ہو مولانا حسین عمد مدنی فرما دینے سوالی پیدا نہیں ہوں دا نہ کملی والے نے چھوٹ بولیا نہ محمدی آل چھوٹ بول سکتی ہے میں کہے چھوٹ نہیں بول سکتا پھر آخر ایک بندہ ہو رہا ہے کونڈ کانویچ کہن لگا مولانا حسین عمد مدنی تو انہوں پتا ہے سچنا بڑا عشق لائی بیٹھے اوہی نہیں سزا پھانسی ہے تو انہوں انگریز نے پھانسی دے تختے دے لٹکا دینا ہے مولانا حسین عمد مدنی حضور دا عاشق کہن دا ہے کہ اگر اے پھانسی دے لٹکا دیں گے تو میں کفن دیو بند سے ساتھ لائیا تھا لوگوں میرا کفن بے کو جنا پھانسی دا تختا بے کے بھی کونڈ نہیں بولیا اوہ نا تے فتوے لانا ہے اے کانے پیر صاحب چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اوہ داری چٹ مچھان تے وٹ سجے ہاتھ وچھکا خبے وچھ کتا آکے رات ویاں کہن دا مریدہ اسلام علیکم تے سویر نو چنگی جے مریدنی گم اے دا دے پیرہ تو اللہ بچنی توفیق عطا فرماوی آتھو آمین اے نا دن آتے بڑا عشق پائی فردائیں تے جڑے پھانسی سامنے کھڑی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے اوہ دوں بھی فتوہ واپس نہیں لین دے انگریز دے خلاف فتوہ ہے فوجی پرتی حرام ہے اور کفن آ لے کے چل پی آ اوہ دے تے فتوے لگ دینے تے جڑے کر دے کرون دے ککھنی رہے لوگو ایک بندے نے میرے تے اعتراض کیتا مولوی جی تے جی تکریر تھے بڑی چنگی لگئی ہے پر ایک اعتراض بڑا تو میں نے تو اڈے پیدا ہویا میں کہا پائی جی دسو کیڑا اگر توں شیر پڑھے آ کے علماء دیوبند نے اسلام پھیلایا سانو اے دس کے ساڑے تھار یہیں چٹھ لے رہے ساڑے بھی تاہر کچھ کر رہے ہوں گے نا میں کہا نہیں جنہ علماء اکرام نے پھیلایا میں انہوں سلام کر دا اور جنہوں نے کود مار مار کے اپنی پیری چمکان دی کوشش کی تھی علماء دیوبندہ ہونا دنال کوئی تعلق نہیں پیر صاحب کھر دے اندر تشریف لے ایک دن بیٹھا رہا دو دن تین دن چار دن تبلیگی جماعت ہے صوفی ٹکریا وہ جنہوں نے آیا تو اڈے پیر ہونی تشریف لے کے آئے نے آخر ہاں لے کے آئے نے یار نہ انہیں اثر دی نماز پڑھی مسیطے آکے نہ مغرب دی ادا کی تھی نہ عشاء دی ادا کی تھی نہ فجر دی جماعت نہ ادا کی تھی کتاں دا پیر ہے اکر میں پچھ کے دس آنگا پیر صاحب نے کہنے لگتا جی ایک سے کچھ وہابی رہن دے نہیں کونہ اعتراض کیتا ہے کہ تسی اثر دی نماز بھی نہیں پڑھی مغرب دی بھی نہیں پڑھی پانچ نمازہ تکھی ای ادا ہی نہیں کیتی یہاں مسیطے کے کی جانا کار بھی نہیں پڑھی کی جواب دے یہ پیر چھوٹا جواب دندہ ہے جا کے کہہ دے ہونا وہابیانوں کہ سادھا مرشد مکہ تے مدینہ نماز پڑھ دا ہے واہ بھئی واہ ہے کورا کے نہیں کہنے دا سادھا پیر سادھا مرشد جیڑھ آئے نا اے مکہ تے مدینہ جا کے نماز پڑھ دا ہے جس پہلے کار آیا آکے کہاں آکے دسیا کہ جناب سادھا پیر تے مکہ مدینہ نماز پڑھ دا ہے اوہ صوفی فیرسی اللہ والا ٹکریا کہنے لگا انہوں کہیں جا کے پیر صاحب انہوں ایک گلسہ انہوں سمجھ نہیں آئی نماز مکہ پڑھ دائیں نماز مدینہ پڑھ دائیں پروٹھے پاکستان دیکھانا ایک گل نہیں سمجھائی جی مکہ دی نماز آلہ ہے مدینہ دی نماز آلہ ہے ہے ہی آلہ ایسے واسطے سی کہنے مکہ دے امام دے پچھے نماز پڑھ کہو سبحان اللہ کیونکہ مکہ بھی آلہ مکہ دا امام بھی آلہ مدینہ بھی آلہ مدینہ دا امام بھی آلہ جی تی ہزار روپیہ لاکے گیا پھر مکہ دے امام پچھے نماز پڑھ پاکستان دا چورا جی تینوں کہندہ بھی ہے پنگی تینوں کہندہ بھی ہے بے حیات بے غیرت تینوں کہندہ بھی ہے کہ مکہ دا امام مسلمان نہیں یہ دے موتے کھلا مار کیونکہ تون جو تی تی ہزار روپیہ لاکے گیا مکہ دے امام دے پیچھے بھی نماز پڑ مکہ دے امام دے پیچھے بھی نماز پڑ مکہ دے امام پیچھے نماز پڑھیں گا اللہ لکھ نماز دا سواب عطا فرمائے گا مدینہ دے امام پیچھے نماز پڑھیں گا اللہ میاں پجاہ ہزار نماز دا سواب عطا فرمائے گا یا اللہ اگر انہیں فتوہ دے دیتا کہنے لگے نہیں جی نہیں اسی تیجے ایک کلے جوتے بھی آجان تام ہی ہوتے پچھے پر نواز دیتے یار نہیں کیونکہ ہم حنفی ہیں حنفیوں کے ہوتے ہوئے اماموں کے ہوتے ہوئے ہم ہمبلیوں کے پیچھے نواز نہیں پڑھ سکتے بلکہ ان کی پیچھے نواز ہوتی ہی نہیں کچھے خود ایک مولوی نے فتوہ دے دیتا اینا پچھے نواز جہاز ہی کوئی نہیں ایک نے کہہ دیتا ہے مسلمان ہی کوئی نہیں پرٹو دا اس ویلے دور ہندہ سی کئی کم تو چکے بھی کر گیا دور ہندہ سی ہو سوے لے مولوی صاحب انہوں تھانے ساتھ لیا کہ شاہ فیصل جیندہ ہے تے مکہ والے تے مدینے والے ہیں دیکھلا فتوہ ٹھوکدہ پہ آن فتوہ واپس لے لہا ام اللہ کہنے لگا میں واپس نہیں لیندہ تھانے دار کہنے لگا لما پالاؤ ایک کوئی کھلا مار یا جنہیں تلکھے ہندہ آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے ایک کوئی لگا اور جناب بلی خلوہ کھانے والا کدہ کھلا کھا سکدہ سی فوری طور پہ کہنے لگا کہنے لگا کہنے لگا مر گئے یہ کیا بلا ہے مر گئے یہ کیا بلا ہے سپائی کہنے لگا آپ کا مشکل کشا ہے آخے کس جرم کی یہ سزا ہے کہنے لگا آپ نے فتوہ دیا ہے اے تیرا کیتا ہوئے گا ملنا کیتا ہوئے گا مکہ دے امام پیچھے نماز نہیں ہوں دی مدینہ دے امام پیچھے نماز نہیں ہوں دی جڑا بندہ ایک دن دی گل کر داؤ دے مون جو دے ہاتھ رکھ دے اے سواستے کے جنہ چر علماء دیو بندے نوجوان موجود لیں ناسی مکہ دی توہین برداشت کر سکتے یا نہ مدینہ دی گستاخی برداشت کر سکتے یا نہ مکہ مدینہ دے امامہ دی توہین برداشت کر سکتے اپنیا لگامہ اپنیا زبانہ نلگامہ دے ہو کیونکہ ساڑا تھی عقید ہے کہ یہ عرض مقدس ہے کہ مدینہ کی زمین ہے یہ عرض مقدس ہے کہ مدینہ کی زمین ہے جنت بھی یہی وار سے جنت بھی یہی ہے دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے جو شہ ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے نبی علیہ السلام دے مدینہ ایک بندہ گیا وہ تھے انہیں دہی کھا دا لے کے کہن لگا مدینہ اٹھیک ہے اتھا تھے بڑا سونا شہرے پر دہی لاہور دا چنگائے اے مدینہ دا دہی کھٹا ہے ستا پہ آن نبی علیہ السلام دے زیارت ہوئی آپ گسے دے اندر کہن لگے جیتے نو مدینہ دا دہی نی چنگا لگ دا تے میرا شہر چھڑ کے بار نکل جا لوگو جنہ دے نبی نراض ہو جائے نبی تے دہی نو کھٹا نہیں کہن دن دا حضور علیہ السلام دے مدینہ دے دہی دی تہی نی ہون دن دا جڑا مکہ دے امام نو کافر آکھے جڑا مدینہ دے امام نو کافر آکھے اللہ میاو اسم اللہ دے دو چھتر رہ کے مارن دی توفیق عطا فرماوے لوگو تو ہلوہ کھڑانا ہے ہیان نہیں آن دا تو انہوں کھیر کھڑانا ہے ہیان نہیں آن دا جو میں رات والے دن انہوں آگے پھر نپکا کے رکھ دا ہے جڑا کہن دا مکہ دا امام مسلمان کوئی نہیں جڑا کہن دا مدینہ دا امام مسلمان کوئی نہیں جڑا کہن دا روز رسول دے کول دا کہ حضور دے مسلحے دے کھڑے ہونے والے دا ایمان کوئی نہیں آپ ہی ذرا اپنی وفاؤں پر غور کریں لوگو میرے اگر داخلہ بانگ دے بانس لادے داخلہ میں بڑھ رہتے تو اگر داخلے بانگ دے ہونا کیا جی تبلیغی جماعت والے کیوں جا رہے ہیں اس اگر کیوں بانگ دے شروطی کہن لگے تو اسی اب ہی تے کہن دے ہوں دے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در سے ہٹا دیا یہ میرے خدا کے ہیں فیصلے یہ میرے خدا کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے رل کے کہو بلغل اولا بے کبالے ہی مسجد اندروں پاروں پر گئیے کہو سبحان اللہ کئی بندے پہلے پہلے پریشان سی کے بندے تھوڑے آئے نے لوگ کو تانو پاتا ہے کئی بندے ڈراما دے کے بھی آن دے ہوں دے اللہ تبارک و تعالی ڈرامے دی بجائے قرآن اور پیار پان دی توفیق ادا فرما بیا تو آمین کئی آنے آپ نے کراں دے اندر بی سی آر لائے ہوئے نے لوگو رات ہوں تین فلمہ دیکھ دیا تان نیندر آ دیئے اس وے اٹھتے نے انج لگیا ہوں دا جو میں مو دیتے پھٹے مو پھٹے مو دی آواز آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان نے قرآن پڑھن دی توفیق ادا فرما بیا تو آمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان شوق نہ سنیا کرو اللہ دا قرآن شوق نہ سنیا کرو وہ لوگو کونی دنیا پاکستان بچتے حضور دا کوئی گستاخ رہ سکتا نہیں تو فتوے کیوں لانا ایک گستاخ سی سلمان رشدی وادکڑ چھٹے سارے پاکستان دے عاشقہ نہیں نوجوان کھڑے ہو گئے سانو اجازت دے وہ تاؤں لاکے لے کے آئیے قتل کر دے یہ ختم کر دے یہ کونے جڑا نبی علیہ السلام دی گستاخی کر سکے لیکن لوگو جڑے چھٹے فتوے لاندے نے انہوں بھی اپنے مسائل دوتے نظر سانی کرنی چاہیے دیئے اے تا نہیں کہ نبی دے شہر دے دہین اکھٹا آکھیا حضور نے کیا ہونے ہی نکل جا خواب دے اندر تے تسیم امامہ دی توہین کر دے مکہ دے امام مدینے دے امام دی توہین کر دے کہ تے اللہ دے پیغمبر نے راب دے کلپ بندی تنی لوا دی تھی کیونکہ جسے چاہدر پہ بلا لیا جسے چاہدر پہ بلا لیا جسے چاہدر سے ہٹا دیا یہ میرے خدا کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غل اولا بکمالے ہی آکھیں بالا غل اولا بکمالے ہی ساتھا شیر پڑی جانا میں کہ تیرے چاچے دا شیر نہیں اے شیر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ کیڑا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ جڑا جناب علی شیراز دے اندر تبلیغی جماعت دا امیر بن کے آیا جنہیں پیدل حج کیتے نے اس واسطے کر کے رل کے کہہ دئیے کہ بالا غل اولا بکمالے ہی تاکہ پتہ چلے بھی ٹھیکہ لوکر نے آیا ہے ساتھے شیر نے اچھی کہہ دیو بالا غل اولا بکمالے ہی کاشا فدو جان دے جمالے ہی حسنات جمی اے خسالے ہی سلو علیہ وقالے ہی بل اولا بکمالے ہی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میرے مدری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صیرت کیے آپ نے کھڑ کے بیان کر دیتا ہون بولو میں کدے کونڈ ماریا ہوئے سارے کینڈ لگے سونیاں تو تے آج تک ہمیشہ سچی بولے آئے تیری ہر ہر عدا سونیئے ہر ہر عدا پیاریئے تیرا چیرا بھی سونائیں رب بھی بول پیا وزوحا واللیلی ازا سجا مابدہ کا رب بکا وما کلا محبوبہ نبیاں دیاں سیرتاں دیاں بے حفاظتاں اللہ آپ کردائے کون کردائے اللہ آپ حفاظتاں کردائے نبی حیاء والا ہندائے نبی خیرتاں والا ہندائے نبی شرمہ والا ہندائے نبی حیاء تے شرمہ تے غیرتاں تقسیم کرنواستے کائنات دندر آیا ہندائے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دمطلق امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ بے آن فرما دیاں حضور علیہ السلام مکہویاں کمواریاں لڑکیاں ناروں بھی زیادہ کملی والے بیچے حیاء موجود سی سبحان اللہ اوہ لوگوں زیادہ حیاء موجود سی غلماء دیوبند بھی چل دینے نگاہاں چکا کے چل دینے لوگوں چلو میں گننگار ہوں آنگا اور ایک دو گننگار ہوں گے پر تبلیگی جماعت امیر پہ لے کہہ دن دائے کہ جب ہم نے محلے کے اندر چلنا ہے ایک دو دائیں طرف چلنا ہے دوسرا نگاہیں جھکا کر چلنا ہے سبحان اللہ نگاہاں کیونکہ حیاء موجود ہے اور جنبی علی کئی داندے ہوں دینے بچارے انہوں پتہ نہیں لگ دا پیسی کر دے کی پہیاں احمد رضا خانبر علوی دے متعلق بچپن دے متعلق آنگا ہے کتابان دے اندر کہ بڑے حیاء والے سی بڑے شرمہ والے سی ایک دفعہ تُرے جا رہا ہے سانتے رات اندر سامنے عورتہ آ گئی انہاں حیاء سی چھوٹے جیس سنت ست آٹھ سال اس واسطے کر کے تھلے نیسی کوئی شروع ویرہ پائی ہوئی ایک کرتہ پایا ہے ہندہ سی انہاں حیاء آیا عورتن ہوگے کہ انہاں نے اپنا کرتہ ایتھے کر لیا اللہ شناختی کاردہ پتہ نہ رہا او لوگو توجہ ذرا کرو اللہ دا پیغمبر حیاء والا ہندہ ہے اللہ دا پیغمبر خیرتہ والا ہندہ ہے پروردیگار عالم سانو بھی حیاء کے چلنڈی توفیق اتا فرما بیا کو آمین خیر لوگو او جڑا بادا میرے مدریسرکار صلی اللہ علیہ وسلم صفاہ پہاڑی تے کھڑ کے خطاب کر دے پہنے یکہ ہزارہ پنتے سامنے میں آپ نے فرمایا اج بولو پھر نہ گل کرے ہو میری صورت دے اندر کوئی فرق بے کیا میری صورت دے اندر کوئی فرق بے کیا سارے کہنے لگے چڑ چننا تُو کر روشن خانا سوہانا چڑ چننا کر روشن خانا تے دوم دھومن تورہ نیرے وچ اڈکا راہی تکن اے شوک جنانو اے شوک جنانو تیرے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کیتا حضور نے سچ بیان کیتا پہلے دن مسئلہ کھول کے بیان کر دیتا ایدہ مسئلہ نے بیان کیتا کہ ساری راضی ہو جان سارے خوش ہو جان ایک پیر صاحب دے کھول چکڑا لے گئے سندے لکے دے اندر اے پیر جی ایس پنگ دے میں نوں کیا سی کہ میں تینوں دس ٹوپے دمانگا اگر میں نوں سو رپیہ دے دیں اوہ ٹوپا ہوں دا ایک پاسے کھولا ہوں دا کھلیوں باند دس ٹوپے دمانگا میں تینوں کنک دے کون ساڑا فیصلہ کر دے گروپ دو ہو گئے ایک این لگا جی صدے ہتنا صدے ٹوپے نال فیصلہ ہویا سی لہذا ٹوپا پرکے دے وے کنک دا دوجہ فری کہیں لگا جی کھولا فیصلہ ہویا سی میں تینید کیتی سی لہذا جی پچھلے پاس ایک پینڈی جی ہم جی اوہ پرکے دمانگا جو پایا دانے پہن دے تسی فیصلہ کرو پیر جی ٹوپا صدہ ہونا چاہیدہ ہے کہ ٹوپا پٹھا ہونا چاہیدہ ہے پیر جی کہنے لگے نا صدہ نا پٹھا ٹوپا ایدہ ہونا چاہیدہ ہے سبحان اللہ ایتنا دے لوگ برسر ایک دار آ بھی گئے ایک دائیں انصاف پہنگے کہ بھی انصاف نافذ کرنگے اولاوہ حق جڑے نے اوہ یو اسلامی قانون نافذ کر سکتے نے تے مفتی محمود جیسے سرحادی بیچ شراب بند کر سکتے نے سبحان اللہ آج سچیاں دے بچپن بھی آلہ نبی دی جوانی بھی آلہ بچپن دی اندر بھی پیغمبر دی سیرت سبق دیتی یہ حضور نے گریبا دینا الحمدردی کیتی کہو صلی اللہ علیہ وسلم رات مدائیاں نے گول ویز کانفرانس قلب کیتی ساریاں کٹھیاں ہو گئییاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دپلانے والے مائی جیدے مقدرہ کے اندر لکھیا ہویا سی اوہ بھی آگئی ایسی سینئر دائی باکیشان جونئر دائیاں چھوٹے چھوٹیاں اونا دی سروس کٹ سی حضرت مائی حلیمہ پینتی سال دی سروسی رات مو فیصلہ کیتا سووے نو کٹھیاں نے جانا کیتے مکہ دے اندر کٹھیاں نے جانا سہلیو میں نو بھی نار لے کے جائیو صویر دے ویلے پتہ لگیا دائیاں نے ابا میتے ہاد علیہ دا بنا لیا مائی حلیمہ نو چھڑ کے چلیاں گئیاں آپ پہلے چلے گئیاں مکہ دے اندر حلیمہ نو پتہ لگا ٹھنڈیاں پری یا اللہ میں دو نار لے کے نہیں گئیاں اب آزان دیئے مائی فکر نہ کر اونا دا نصیب اونا دے نار تیرا نصیب تیرے نار اونا دا مقدر اونا دے نار تیرا مقدر تیرے نار کیونکہ اپنے اپنے نصیبان دی ہن دیئے گل اپنے اپنے مقدران دی ہن دیئے گل چلیاں دائیاں ہزاراں سیم کے دیول او جڑی تاچی قدم بھی نہ سکت دی سی چل ارش دے شاہ سواران دے کار حلیمہ نو پتہ لگا ٹھنڈیاں پری یا اللہ میں دو نار لے کے نہیں گئیاں اب آزان دیئے مائی فکر نہ کر اونا دا نصیب اونا دے نار تیرا نصیب تیرے نار اونا دا مقدر اونا دے نار تیرا مقدر تیرے نار کیونکہ اپنے اپنے نصیبان دی ہن دی یہ گل اپنے اپنے مقدر دی ہن دی یہ گل چلیاں دایاں ہزاران سیم کے دیول او جڑی تاچی قدم بھی نہ سکت دی سی چل ارش دے شاہ سواران دے کم آگئی سبحان اللہ جڑی تاچی قدم بھی نہ سکت دی سی چل ارش دے شاہ سواران دے کم آگئی حضور دے صحابہ دے بھی یہ تھے عاشق بیٹھے ہوئے نے اس واسطے ایک شیر اونا دی خدمت دندر پیش کر دے ماں شان سدی کو فاروق دا کی دفا کی تا اللہ نے اونا دا اچان شاہ سبز گمبت دے وچ جڑی بچڈی سی تھا سبز گمبت دے وچ جڑی بچڈی سی تھا کملی والے دے یاران دے کم آگئی اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ میرے دیو تے میرے تے توقع کر کے میرے تے پروسہ کر کے چل پا پھر دیکھ مسئلے کے میں حل ہندے نے حلیمہ تینو چھڑ کیوں گئیاں اگر انہ نے ذرا جلوس کر دیا جانا سی کہو سبحان اللہ انہ نے ذرا جلوس کر دیا جانا سی او خامت تو بغیر جاندیاں سفر کر دیا اور نال نال اونا دیئے جبج پیسے بھی ہندے نے کتے مرونڈا کھا لیا کتے کنفیاں کھان لگ پہیاں او چونکاں دے اندر کھڑ دیا نے جی میں بارہ عربی لفول مولوی تانگیاں دے بہکے چونکاں دے اندر کھڑ دائے حلیمہ دی آدھ تے کرو چل دیئے نگاہ چکھا کے چل دیئے شہر جان دیئے تے خامن دے کنٹرول دے اندر جان دیئے سورا او اور تا جیڑیاں خامن دے کنٹرول دے اندر جان دیئے اونا دے کدے بھی عدم اعتماد دے ظہار نہیں ہندا کیونکہ جیڑیاں آپ عوارہ ہویاں تے جابریاں بچ چاراں چور او چکیاں دے ہتھیاں یا لکمہ بھگیاراں دعا کرو اللہ تبارک وطالہ ہر بی بی رو اپنے خامن دے کنٹرول دے اندر چلن دی توفیق اتا فرماوے آکھو آمین لیکن جے اسلام بال آگئے پھر دے آمین کم دبے گی جے اسلام بال نہ آئے تے پھر اللہ میں تو انہوں روٹیاں پکان دا طریقہ اتا فرماوے حق و آمین اور تا کہن دیاں برابر دے حقوق سانو دے ہو اے مایو برابر دے حقوق دا کی مطلب ہے قرآن کہن دا رجالو قبا مونہ علالنسہ مرد جیڑے نے اور تا تے غالب نے توسی برابر دے حقوق دا مندیاں اخیر نہیں مولو جی تو انہوں کی پتا اسی شانہ بشانہ چلنواستے تیاراں اسی برابر دے حقوق اے مطلب کی یہ کہن لگیاں بطالی سال اسی روٹیاں پکائیاں توسی کھا دیاں توسی پکایا کرو اسی کھایا دیاں بہتر ہے اسلام بالا جو جو نہیں ہوں دے اللہ میں یہ چمٹے خان دی مشکرن دی توفیق اتا فرماوے آکھو آمین خیر بہرحال جناب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی امہ بڑھنے والی راب تے توقل کر کے اللہ نے پروسہ کر کے چل پئی راب انہوں نے اس واسطے بھی چنگی ردگی کہ انہیں پروسہ کے دیتے کیتا اللہ تے ہر ایک نے اللہ تے پروسہ کیتا جے نے بھی پروسہ کیتا راب تے پروسہ کیتا جے نے بھی توقل کیتا راب تے توقل کیتا اللہ نے قرآن پاک دے اندر اونا بنیان تے علماء دے شان بیان کیتا جنا دا توقل اللہ تے کامل ہندہ ہے انم المؤمنون اللذین ازاد زکر اللہ وجلت قلوبہم و ازاد تلیت علیہم آیاتہو زادتہم ایمانا والا ربیہم یتوکلون کہو سبحان اللہ او لوگو مالک الملکی رشاد فرما دے نے کہ راب دے ہوتے توقل اللہ دے ذات اگرامی تے پروسہ ہونا چاہی دا جنا لوگوں نے راب دے پروسہ کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں دے بیڑے تار دے تینے تو اسی کہو کہ مولوی جی آئیو گل بیان کر لوگوں کو ٹیم بڑے تھوڑے ہندے نے ایک تھوڑے مولوی ہندی عادت بڑی ہے جیب و غریب ہے او دون جلسہ شروع کر دے ہو اصل جیسے لوگوں نے اباسیاں ان لگ پہن دیا اسی دفتر بھی جانا ہندہ مولوی دے بے لے ہندے نے چھتی جرہ آواز مقابہ بہت اچھا جی جناب سرکار تیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دیمائی مکہ وال جا رہی ہے خامن دے کنٹرول دے اندر جا رہی ہے عورتوں اویو چنگیاں ہندیاں جڑیاں خامن دا مردان دے کنٹرول دے اندر چلے نا اسی ہندیے ہی گل کرنے ہیں کہ حکومت گم سی مردان دا تے قبضہ کر گئی باجی چمنتے چھا گیاں کلیاں اے کیسا انقلاب آیا اے کون آئی جے دے آیا غریبانتے عذاب آیا ملی روٹی روپی یہ دی تے تنہ دا کباب آیا اللہ تمہارک بطالہ ہر شہ سستی کرن دی توفیق عطا فرماوی آکھو آمین رب کلو دعا منگیا کرو اللہ ہر شہ سستی کرے نماز پنج ویلے ادا کریا کرو صویر نو قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو اپنے بچے انو مسیتے پیجیا کرو قرآن پر نواستے معصوم بچے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنگے اللہ میں دعا تبول کر لیندائی سبحان اللہ جوشی کہو گے جی اوی اوگل سنا بہت اچھا جی مائی حلیمہ آ رہی ہے اپنے خامندے کنٹرول دے اندر آ رہی ہے چل دی چل دی مکہ پہنچ گئی سارا دن کنمی کسی نے پتر نہ دیتا شام دے ویلے اپنے خامند نو کین لگی میرا دل کردائے واپس کارجان دی بجائے ٹھنڈی آ پہی واپس کارجان دی بجائے خانے کعبے جا کے میں رب کڑوں کچھ منگ لما سونے آ کے خانے کعبے رب سارے آن دی سون لیندائی خانے کعبے کو گناہگار پکارے اللہ گناہ ماف کردندا پکھا پکارے اللہ میں دولتا تا فرما دندا جاہل پکارے اللہ میں علمتا فرما دندا گناہگار پکارے اللہ جنت دا ویزا دا دندا کہو سبحانہ اس واسطے کر کے میں خانے کعبے جاما میں دعا کردہ نبی علیہ السلام دی شان دی برکتنا حضور دی سیرت دی برکتنا جنہیں یہ تھے لوگ بیٹھے نہیں انہوں بھی سارے محلے دے دیو بندیا نو بھی تیبرینیا نو بھی اہلِ حدیثہ نو اللہ مدینے جان دی توفیق دا برماوے لوکہ نے آمین کیا سارے آنے پر ایک محلوی لڑپیا سویر نو لور سپیکر کھول لیا کہن لگاؤ تو اڈا کر آیا زیہ کردہ سی نبی نو اتھی صد لینے یا قدیسہ ڈیوال پھیرا پاک عملی والے قدیسہ ڈیوال اہلِ دیو بندی محلوی تو اڈا کر آیا خرچ کرانا چاندہ اتھے نبی نو صد لینے اے آپ کیوں نہیں جاندہ کہن لگا محلوی جی کی کریے مونجی پکی ہوئی تیسی چھدنواستہ بھی بہر جانا ہے توی آپ نہیں جاندہ لیکن حضر판 لہوری آپ جاندہ قاسم نونو skulle آپ جاندہ حسین آمد مدنی آپ جاندہ اے جڑے خرسیاں تے حجی بیٹھے ہوئے نہیں آپ جاندہ کیونکہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں ہے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں ہے ایک این لگا نہیں جی کرائے لاؤنڈی کوئی لون نہیں قدے ساڑ دے وال قدے یعنی روز نہ آئیں پھر لے کرو اے تو گڑا میں تو پھر میں کہنا نبی پا میں روز خواب بن چاوے کہو سبحان اللہ ایک قدے دے لفظ بول کے توہین کر دینے چنہ چنہ علماء دے و بند موجود نے ایسی توہین پہ گستاخی برداشت نہیں کرنے گے اکھے قدے ساڑ دے وال پھیرا پاک کملی والے غریبان دی قسمت جگہ ایسی کوہر بولے آئے کونی دی شیخ الحدیث میں کیا حدیث پڑھ کہنے لگا حدیث دے ہوں نہیں کوئی نہیں قرآن پڑھ کہنا قرآن دے ساڑے بھی مخالف سی ابو جاہل دے بھی مخالف سی ایس واسطے کر کے قرآن نہیں پڑھ دے اوئے تو کی کرنا چاہنا کہنے لگا میں یہ کہنا چاہنا کہ محبوب بنیانا ہے گلیوں کو سجانے دو تیبا کی ہے یوں دوی اب عشق بہانے دو تو تے روئے کا دنی ہے ایمی جوڑ مار رہے ہیں اب عشق بہانے دو محبوب بنیانا ہے گلیوں کو سجانے دو چلو گلیاں سجادتی ہیں گلیاں توں کتن چلے ہیں کہنے لگا مجھے مال یتیموں کا ذرا شوق زکانے دو میں نے ختم پہ جانا ہے مجھے چھابا اٹھانے دو اے نبی نو صد بھی رہے آئے گلیاں بھی صاف کر رہے آئے سجا بھی رہے آتے آپ کی درنو جا رہے آئے اوہ لوکو مہمان نے آنا ہووے سونے یار نے آنا ہووے اعلیٰ دل برنے آنا ہووے پیارے دوست نے آنا ہووے بندہ انتظار کردہ ہے بندہ انتظار کردہ ہے کہنے بارنکوں کے ویخدہ کہنے فیرہ کے بے جندہ ایک ہور نوجوان بول پہا سکود لاندے نوجوان تاہیوں سارے سٹھ نال ہوئی جاندے نے آکھے جو دلوں کہندے انبی ہر ویلے موجود ہندہ ہر ویلے حاضر ناظر ہندہ ہے تے نالے کہنا محبوب بنی آنا ہے یعنی ہون موجود نہیں محبوب بنی آنا ہے گلیوں کو سجانی دو اگے ایک دو بندے ہوں دے ہن جیسے ہن تیمہ آن لگ پئی ہیں ختم دین والے ہیں اللہ بچندی توفیق عطا فرماوے آخوا ساڑے کمالی ہے گیارہ مولدی کٹھے چال دے نے انہوں نے اتفاق اتحاد کیتے آئے کہ جتے جانا کٹھے آنے جانا تے بندہ بے کے پریشان ہو گیا کہنے لگا کہوں تیجے پہ روتے ہو ابھی ساتے نے بھی آنا ہے تیجے در اندے ہوئے چھوٹی پالٹنہ آئیے اے پوری ٹیم آنڈو تیارے جو چالی ماں ہویا واقعی ایک ٹیم آرے اسی ایک انہا حافظ کہنے لگا ایک انہا حافظ ہاں ایک بندہ کہنے لگا یہ ختم کے ملاں ہیں یا ٹیم ہے گرکٹ کی یہ ختم حضور نے کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بن بلائے کسے دیکھا رہے نہ جاؤ تیجے جانا آئے کہ انہیں بندے جاؤ جنہیں آنڈو صدی آئے ایک مولی صاحب نے کیا مولی جی شام نو صاحب دیکھا روٹی کھانی ہے حضور دی حدیث دی مطابق کلے مولی جانا چاہی دا انہار دو آپ نے منڈے بھی لے کہ تربیہ مولی جی صدی آتے تین نسی دو منڈے کی کہنے دا ہے سپیر پاٹنے سبحانہ اللہ لیکن اللہ دے پیغمبر دے خلاف جال دے صدیہ ایک دن ہندہ تربیہ پوری گیاراندھ تین بن کے اس واسطے کر کے وہ کہنے لگا یہ ختم کے ملہوں ہیں یا تین ہے کرکٹ کی ایک انہ کہندہ یہ آٹ نہیں ہوں گے ذرا رنز بنانے دو علمائے دیو بندہ کی دائے کہ بغیر توجہ ذرا بھئی علمائے دیو بندہ کی دائے کہ صدیہ بغیر جانا نہیں چاہی دا تیجے جاؤ اور اگر جاندہ پروگرام کٹا ہوئے انہیں بندے جاؤ جنہیں انہوں اگلیاں نے صدیہ ہوئے آئے اگلیاں دا امتحان نہ لو لو کو اسی دے امتحان اے کوری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کور ایک غریب صحابی آیا آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ کئی بندے کہیں جی یا رسول اللہ دے مل کرنے آج میں کہنا یا رسول اللہ آگے فتحہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہنے لگا کملی والیاں آج سادہ میرا تے میری کار والی دا دل کر دائے تو اڑے برکتاں والے پیر سادے کار آ جنگ آئے ہیں اسی بہانہ بنایا ہے تے غریباں چرگے پکا نہیں سکتے مرگے پکا کر رکھ نہیں سکتے ہور تے گوشت وغیرہ نہیں پکا سکتے اسی سبزی تھوڑی جی تیار کیتی ہے سونیاں دعوت قبول کریں گا مولوی ہندہ تے تنہ نوہور نال لے کے ترپیندہ اللہ دے پیغمبر دی سیرت اپنا دی کوشش کرو لوگو اسی نبی دے طریقے نوچھڑ گئے ہیں حضور دی سیرت نوچھڑ گئے ہیں فتوے بازی شروع کر دیتی ہے او کافر او کافر او بھئی مان دیکھو میں ہونتی کفر دا فتوہ نہیں لایا ہونتی میں کسی دا نانی لیا او لوگو ہان باتا چل دے چل دے اشارہ ہو جائے کوئی بھائی بھی بھائی 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 یہ دیتی کنٹرول تا نہیں ہو سکتا نا اس واسطے کر کے فتوہ نہیں ہو کیوں مولوی ہندہ فائر پروف او نے جناب علیہ پڑی عادلے فیر کنٹرے شروع کر دینے سے کسی نو مسلمان نسی رہن دینا ایک تھا ایک مولوی بریل بھی تقریر کرے اہراری کافر دو بندی کافر اہل ادیس کافر شیعہ کافر فلانے کافر فلانے کافر ایک بندہ کہا نجی نبی ری شان آن دیئے تھے سناو تو سی سارے کہا انہوں کافر بنائی جاندے ہو کانو تکلیف کرنی ہے آپ پہ ہی کافر بن دو یہ تھے نبی ری شان بیان کر آگی یہ تھے قرآن سنو سنا یہ تھے سرکار تیبہ دی حدیثاں نا کو ترجمہ سنو کو گل سمجھاوے اسی سویرنگ اللہ باتاں کریے دسیت سہی اللہ دے پیغمبر نے کہ اللہ دے پیغمبر دی کیلی گال خطیب نے سمجھایئے میں تو نہیں سمجھایئے گالے کہ میرے مدنی دی سیرتے کہ بغیر پچھے دے جاندے نہیں سی صدی دے بغیر اور اگر ایک بندے نے صدیات ایک دے جے ایک ودو لے کے جانا پچھے دے پہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ پچھنی لوڑی کوئی نہیں سی پیغمبر دی مرضی ہوئے دے چودہ سو لشکر نہ لے جائے سبحان اللہ لیکن نبی علیہ السلام پچھے دے پہنے اوہ صحابی بھی صدہ سادہ سی بلکل سچی گال خری کرنے آڑے اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرو پچھے آما گنجیش بھی ہے کہ نہیں بیوی دے نال گل کی تھی کہ حضور کہند نے ایک بندہ ہور نال آودا اپنے کارتے تھوڑی سبزیے اوہ کہنے لگی یہی ماہیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا یہی ماہیں تھی جن کی گود میں سان نور کے سنچے میں ڈھلتا تھا اوہ بھائی گن لگی تو اینی میں نے پچھن واسطے آیا آپ پا روٹی دی چھٹی کر لماں گے مصطفیٰ دا یار کھا لے گا ہاہے ہاہے حضور نے کہنا روز روز سان نوں کہنا آہا نبی علیہ السلام نے کہنا روز روز سان نوں کہنا عجلہ دے پیغمبر اپنے یار بھو لے کے آنا چاہتے ہیں صحابی نوں لے کے آنا چاہتے ہیں اس واسطے کر کے آپ پا چھٹی کر لماں گے اور نبی علیہ السلام دا صحابی رج جائے گا اوہ تھوڑے ہویا آیا کہنے لگا یار رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم موقع ہوئے تھے علماء دیوبانی یار رسول اللہ کہنے دے اہمی غلط فہمیہ پیدا کیتیاں ہوئی سویرنو کی محلوی تو انہوں کوئے علماء دیوبانی یار رسول اللہ نے نہیں کہنے اللہ وہ دے موتے دو کھلے رکھنے توفیق عطا فرماوے اے بیکھو میں کہہ رہے ہیں یار رسول اللہ صحابی کہنے دے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اجازتے تسی بھی آجاؤ نال تو اڈا یار بھی آجائے اُتھے کی پکایا ہویا ایسی قدوب اللہ قدوب پکا کے سامنے اج مولگ رسامنے قدوب پکا کے رکھو اوہ کہہ گا لِللہ اب کر دو کرم بھیج دو حلبہ گرم بار نہ مر جائیں گے ہم سرخ کا شٹڑ کی قسم نبی علیہ السلام کو سلام دی خدمت گندروں نے قدوب پیش کی تے اہاہا میرے پیغمبر بوسیلی ہوئے میں بریلوی اندی گال نہیں کر دا سادھے دیوبندی بھی کئی کہندے نے آپ نے ہمیں ڈسٹرڈ کر دیا یہ فل فل سیاہ کی بجائے تو میں نے سرخ ڈال دی ہے اللہ اس مولوی بھی تکا دی اندی توفیق عطا فرماوے اوہ لوگو جنہا نخرے کر دا ہے جنہا ناجدی توہین کر دا ہے اور لوگو جنہا نبی دا کے بیک ہو جنہا نانش بھی نام نہیں لب دی جنہا نوہ سبزی بھی نہیں لب دی میں اپنا مکان بڑھو آ رہا سی میرے کوئی مزدور ایسے بھی کم کر دے سی ایک ہفتہ میں نے گزر گیا بیک دی لی گنڈیاں دن آر روٹی مزدور دیاں دیئے تی پھر اٹھویں دن میں سارے اندھی دعوت کر کے گوشتیں کھڑایا اللہ مولویانو بھی دافتہ کرن دی توفیق عطا فرماوے اوہ لوگانیاں روٹیاں پننن بھی جائے کدے کدے سانو بھی اللہ توفیق عطا فرماوے آکو آمین میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہے انہیں قدو پکا کے راکھ دیتا اور ادھے اندر پانی بھی کافی پایا ہویا سی عبداللہب نے مسعود کہن دا اوہ سبزی میرے مزاج دے خلاف سی میں کدے کدو کھاندا نہیں سی ہندہ نہ میں کدے کدو پسند کیتا سی لیکن میں بیخدہ کی پیا حضور دکرے لب لب کے کھاندے حضور دکرے لب لب کے کھاندے اور سوہاپی بھی گار سون نال اپنا ایمان تازہ کر سوہاپی بھیان کر دا پہلے میں انہوں کدو چنگا نہیں سی لگ دا جگہوں میرے یار ہوں چنگا لگن لگ پیا میں نوں بھی چنگا لگن لگ پیا اس تو بعد میں کدو نال پیار پا لیا اس سبزی نال میں پیار پا لیا کیونکہ جیڑی شہنال آقا نوں پیار ہو گیا اسے شہنال غلامانوں پیار ہو گیا جیڑی شہنال مدری سرکار نوں پیار ہو گیا اسے شہنال میں نوں پیار ہو گیا تاہی ہوتے مصدر سے حالی کہندہ کہ جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ جہاں کر دیا گرم صحابہ اکرام لوگ کہندے نے جی عادت نہیں بدل دی لوگ کے دنے عادت موت تک جنگیے میں کہتو اڈا فارمولہ بھی ٹھیک ہوئے گا پر میرے نبی دیارہ نے حضور نوے کے عادتہ بدل لئے میرے نبی علیہ السلام دیارہ نے مزاج تبدیل کر لے جو کملی والے نو جڑی شہنال پیار ہویا تو اسی کہو کہ مولوی دی علماء دیوبند ہو کے پھر موضوع پل گئے ہو کدر لے پاسے چلے گئے ہو اور میں کہا یار حضور دی صیرت جتوں بھی بیان کی تیجاوے لطفاندہ ہے سبحاناللہ نبی دی شہنے جتوں بھی بیان کی تیجاوے لطفاندہ ہے کیونکہ نبی بھی سونا نبی دا وجود بھی خشبوان والا ہے سوہاں بھی بیان کرتا ہے حضور کرے کرے گم ہو جاندے سی سن لبنا نہیں سی پیندا پچھ پچھ کے لبتے دے ہندے سی لب دے تے ہندے سی پر پچھنا نہیں سی پیندا کیونکہ گلیاں دیاں خشبوان دسدیاں سی مصطفیٰ ایدرل گئے گلیاں دسدیاں سی جب ہی تو مہک اٹھی تھی فضا سارے زمانے کی جب ہی تو مہک اٹھی تھی فضا سارے زمانے کی کہ گے سو چوم کر ان کے نسی میں خوشگوار آئی اے کون آیا آج دے آیا بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی کہہ دے صل اللہ علیہ وسلم آج تقریر ہندی پہ یہ نوجوانہ نے سپیکران دا بھی آلہ انتظام کی تیائے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سانو حق نہیں دسے آ سانو سچ نہیں دسے آ سانو سچے مسئلے دسے نہیں جنہ چیر علماء دیوبند موجود نے اے نا دیاں اے نا اللہ کیاں جبھی تقریران ہون گیاں تے کلے تے کھڑ کے شیر حق بیان کرنگے کوہو سبحان اللہ ہے کوئی جرد بار آئی دندہ بندہ جڑا للکارے ہے کوئی درویشتے مسکین صفت انسان جڑا اقتدار انہوں بھی للکارے اور بڑے بڑے جناب علی صحابہ اکرام دے مخالفہ انہوں بھی للکارے انج لگ دا ہے انج لگ دا ہے جمیں عشق مصطفیٰ دے جنگلہ دے اندر محمد دے شیر گج دے پہنے کوہو سبحان اللہ نبی علیہ الصلاة والسلام دے یاران دے محب گج دے پہنے دوسری کہو کہ مولوی جی اوہ یو گل کر جڑی شروع کی تیزی بہت اچھا جناب ٹیم بھی زیادہ ہندہ جاندہ ہنیاں پہ آباز ختم کر کے دعا منگ لینے اے کونے جا رہیے ماری حلیمہ خامت دے کنٹرول دے اندر جدو مگجیدی سرزمین دے اندر گئی دائیاں نسار یانے نیانے لیلے چنگے چنگے کراں دے حضور دے کار تو محروم رہ گئیاں لیکن حضرت حلیمہ کہنے لگی میں خانے کعبے جا کے رب نال گل کر دیاں کیونکہ اللہ گناہ کاراں دیاں بھی سن لیندہ ہے اللہ غریبان دیاں بھی سن لیندہ ہے رب خطا کاراں دیاں محروم دیاں بھی رب سن لیندہ ہے کیونکہ رزق دیاں کنجیاں رب دے کولنے رزق دیاں کنجیاں اللہ تو سوا کسے ہور کل کوئی نہیں میں رب نال گل کر دیاں ویسے خانہ کعبہ ہے بھی بڑا سخی روایہ دندر موجود دے رب کہندا میریاں رحمتہ میں زبان بن جان دیاں آنے والے مہمان بن جان دے نے او جتاں بھی میں محروم پکارن اللہ کہندا میں معافیاں بھی دے دننا او نہ دیاں چوڑیاں رحمتہ دے نال پر بھی دننا الفاظ چاہے کچھ اطرال امیز ہون اللہ کہندا میرے حوصلے بڑے بلندنے میریاں رحمتہ دے حوصلے بڑے بلندنے میں آپ نے عبدیانوں بڑا کچھ اطا کردہ سنیاں ایک پتھان خدا انہوں کہہ رہا ہے ایسے خانے کا بیچے یا اللہ یا بخش دے ورنہ ہمارا کرایاں واپس کرو اللہ نے انہوں بھی کچھ نہیں کیا اس سوال سے کہ رب دیا رحمتہ دا مہمان جو بن گیا ہے اللہ دیا رحمتہ دا میں اور آپ کو کرایاں مانگ دا کہنا یا تا بخش دے یا نہیں بخش نہ دے ساڑا کرایاں واپس کر دے لیکن اللہ دیا رحمتہ نے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جیڑا بھی آنڈا ہے بخش شاہ لے کے جاندہ ہے مغفر دا لے کے جاندہ ہے ایسے طریقے نہ میرے مدری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم در بار بھی بڑا سخی ہے ان کے در بار اقدس میں جب بھی کوئی تشنا لب آ گیا تشنا کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت آفیت کا پیام آ گیا سبحان اللہ حضرت احلیمہ کے خانے کا بروندی پہ اللہ دے در بار دندر کے دے گئے اللہ دے در بار دندر رونا کے دے گئے چاہیدہ اللہ دے در بار دندر رونا چاہیدہ اے نہیں ایک مولی صاحب دے محلے والے سارے تبلیغی جماعتنا چلے گئے اوہ بیٹھا رون لگ پہ آ اے تو روندہ کیوں ہے کہندہ ہے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں کہندہ بات ختموں پہ ہوتی تو سہ لیتے ہم اب اسمبلی پہ بھی حق ہمارا نہیں سارے ہر گئے اچھی کہو الحمدللہ اوہ لوگوں میرے مدری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیمائی اللہ دے در بار دندر روندی پہ یہ خانے کابے دے کھوڑا کہ یا اللہ میں نے بھی پتر عطا فرما میریاں سہلیاں کی کہن دیاں سیدھے پتر لائیں دے تحلیمہ محروم ہو گئی کملی والا غریب بندہ ہم درد بند کے آیا اوہ لوگوں درد مندہ دے درد دور کر نوا سے سونا آیا اللہ دا پیغمدر رحمت دا پیغام لے کے آیا کیونکہ باما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اچھی کہہ گئے سبحان اللہ میرے مدری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیرزائی ماں باننے والی روندی پہ یہ خدا دے دربار دے اندر کیونکہ رونہ دل دی لے اتارے نارے رٹھڑے یار مناوے آزم رومن دھومن والا ایک دے نہ دو سکھ جاوے اللہ میان سانو ادھی رات اپنے دربار جھڑ کے روندی توفیق ادا فرماوے آیا عبد المطلب آکے کہنے لگا کیونکہ روندی ہیں کہ میں نے پتر نہیں ملیا آکے آرہ رحمت اللہ لعالمین دا دربار کھلا یا ہاں حضور دے کر جائیں بار کھڑ کے روڑا نہ پائیں جو میں اگلیاں آکے بار کھڑ کے روڑا پانے لگ بینیاں قدیسہ ڈیول اے تے اندر جانا پائے گا کہو سبحان اللہ نبی دے قدمہ دے اندر جانا پائے گا حضرت حلیمہ خامت تو اجازت لے کے خامت تو اجازت لے کے ملوم ہویا کہ بالا دستی اخیر تک برقرار رکھی اے نہیں کہ آپ امریکہ دے صدرنا مصابہ ہو رہا تھے خامت گوچی کہاں ہوئے پچھلے باس اکڑا ہے اے لوگوں قربان جائیے حضرت حلیمہ پچھ کے جا رہی اچھی کہہ رہی سبحان اللہ غیر سے ایسی جلسہ ایسوا سے اگے نگل کریے جلسہ جلسہ غیر سے ایسی ہے اے لوگوں جناب حضرت حلیمہ نکے بار نہ کھڑ کے روڑا پائیں ذرا اندر جائیں قدمہ دے اندر مائی صاحبہ قدمہ دے اندر چلے گئی مائی کہن لگی میں اپنے آپ انچھ پونڈی جا رہی سکتے میری سیدھول بے کے میں ریجیکٹ نہ کر دیتی جا مائے نا کہیں مستراب دیں جا کسے ہوردائی پھیج لیکن جب میں کملی مالے دے گھر پیر رکھے رب نے میریا ساریاں بماریاں دور کر دیتی نبی غریبان دا بھی ہم سبحان اللہ نبی غریبان دا ہم یہ لوگو غریبان دیا بماریاں دور کر دیتی اللہ تباریک وطالعہ دے حکم رب نے نبی دے جسم دے اندر کنیاں برکتہ پیدا کی میں ایک بچے انہوں لے کے ہسپتال دے ڈاکٹر نے ایڈا پرچہ دوائی دے لکھ دیتا تین سو بیر پیدا کوئی دعائی کوئی گولی تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی اما حضور رکھ پیر رکھے ساریاں دماریاں دور ہو گئیاں اور کالی کملی والے نبی کیا بے ساختہ کہ اٹھیاں کہ آفا کہا گر دیتا ام مہر ایب تان بر زی دا ام بسیار خوب دیتا ام لیکن تو چیز دیگری سبحان اللہ سبحان اللہ بری تنخام جیڑا عملی والا رب دے حکم اور میرے بماریاں دور کر سکتا ہے سبحان اس واسطے کر کہ میں ہوں جام آگی خامل نہ جائے جل کیتی کہ چھتی چلے جائے جلدی جلدی چلے گئے خیم جندر رات رہے چون دی کوشش کیتی دی حلیمہ کہنے لگی ڈیڑھ کلو دن دی یہ باقی ہور دھارا لینے جسے گڑوں لیکن جیس چون شروع کر دی علماء اکرام لکھ دی حضرت ایاز شفا دی مولان عبریس قاندل مصطفی جلد اول لکھ دی علامہ میٹ علی اسلام دی لکھ دی پاندے پردے گئے برطن پرہ دے گئے برطن کم سی دو ہور آرے اینج لگ دا سی جی اللہ میاں نے اونٹ نی دے تھنہ جندر ملک پلانٹ چلو کر دی دو 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 سانبیان آگیا حلیمہ دا خامل کھڑ اعلان کر دو ساتھ دو سانبیان نی 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 دا صدقہ اللہ واسطے لے سو سو پاکستان دن دن مولوی جنہ گیار بی والے دن اعلان کرے دو 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 بیمار میرے میرے کرو آگے پی پی لے جاؤ جنہ مولوی نے اعلان کی تا ست دن واسطے بے ہوش ہو جائے لیکن حضرت حلیمہ خام ساتو دو سام بے آ نی جان دا اللہ واسطے لے جو لوگ کو یقین نہ آگے او یو سہیلیاں چھڑ کے آئے سی او یو جنہ بے محتاج بن کے آگئے ہیں حلیمہ تیری بڑی شان مائی حلیمہ کہنے لگی خش خش جنہ لوگ کو قدر نہ میرا خش خش جنہ قدر نہ میرا تی صاحب در بڑی آئیا میں گلیان دا کوڑا روڑا تی میں نو محل چڑھ آیا سا آئیا او یو اونٹنی اے جیڑی ککھنی سی دودن تی او محلے والے کسی آپ انصاف کرے علماء دیو بند اے یو گلس اگر سنجا دی سردہ جلسہ کامیاب جڑے اطرازات کی تے جندے نے او مطابق میں ملاد بھی بیان کر دیتا حضور حسن بھی بیان کر جنہ پھر بھی زددہ تی کوئی نہیں کھوتے نہیں مان دی ایک بیوی اپنے خامد نو ولی من نی 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 ملی کہنے ربا میں مزر اڑن دی توفیق اطاف میری بھی ٹور بنے سویر میں بھی وقت ملے اللہ نے اڑن دی توفیق دی حضرت تھان بھی فرما دے سار بستی تے اڑ کے چکر کر گئے لوگ کوٹھیں چھتا پھر گئے اللہ والا ایک کرام تا برحک نی اللہ والا اڑیا جا رہا اوہ جڑا سی لدہ ولی کھار والی بھی کوٹھے تے چڑ گئی کہنے لگی آج میں گل کر دی اپنے خامد بھی تم بھی ولی بنے فردہ اے سلی ولی جیس ولی باپس آیا کہنے لگی توں ولی بنے فردہ مسلح سادت تہجدہ پڑ پڑ کے آج ولی بے کیا جڑا کٹھی آن اڑ دا فردہ سی کہنے اللہ بھی ٹور بان گئی آخر اللہ والی یہ ہوتے میں ہی سی ہوگئے چھو بنگا بنگا اڑے کسی کھو تیری اڑی بن سکتے نہیں اللہ تباریک بطال نبی صلی اللہ سلام دی شان سام اس مصبت انداز نہ بیان کرن دی تو فیق ادا فرما ہوئے نہ کسی کا دل دکھا اور نہ کسی کی آہل جل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جاتا ہوئے فتو لا کی لو کا دل ندخ کیونکہ دال دل دریا سمندر ڈونگے کہ کون دلان دیا جانی ہو بیڑے 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 چودہ تبک دلے دے اندر ایت بو بانگ تانی ہو جو کوئی ہووے دل دا مہرم تے سوئی رمز پچھانے ہو آگیز را چلو پرچک مسلے والی نال ہے یا بات اندر مولان صاحب دس دین کیوں نہ لکھ نہیں وہ لوگ ہوگی چلو میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ سلم دی مائی دو دی دو دو ہو گیا اچھی کہتے سبحان اللہ دو دی دو دو ہو گیا اندر تیاری کر لئی جیڑیاں سڑ گئی ہوتے پہلے ہی ترپئی آئی جیڑی جنوس کر دی آئی آئی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ٹھہ 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 کے کم کر کر خیال نہ ہولی ہولی کم کر کر دو پہلے بسم اللہ پر دی ایک میرے سامنے بھی گھلے انہوں کیا بھی جہاں پر انہیں گرم گرم حالوہ موچ پالے آئی نالے ہوگئے پیدا گی ہویا اللہ پیغمبر دی گھل دی اگر عمل کی تا جان دا مو کر سڑ دا نا او لوگ تسلی دن حضرت حلیمہ تیار ہوئی خامت تیار ہویا دل گندر خیال سی کہ رفتار تے وہی ہو نہیں لیکن جس میں سرکار بٹھائے گئے پھر اونٹنی پیرا تو انج اٹھی جو جو جاپان اسمبل یا مہا پیر تو اٹھ دا ہند آئے کہو سبحان اللہ پوری رفتار پھڑ لئی تیز رفتار پھڑ لئی گردو گبار اڑن لگ پہ آئے کئی برکتہ کالی کمری والے دیا عوال دی حلی بنے اسی ذمہ دار کو رام اوزراء ایک پاسے ہو گئی کیونکہ اونٹنی نے کراس کرنا سی نا اس واسدے کر کے ایک پاسے ہو گئی جدو اونٹنی قریب آئی تھے نال نال دڑھا لئی اے حلیمہ تیری منت کر دیں داسنا بھائی حلیمہ کہنے لگی اللہ بھائی لگی جا سواری کولوں دائی نے بولایا کچھ کہہ دی لگی جا سواری کولوں دائی نے بولایا داسنی حلیمہ تُو شان کتھ پایا کینڈی ڈاچی اگلی سوار میں بٹایا میرا رب نے مقدر جگایا میں عربی نو چان والی پاگ لگ گئنے پیچھے پیچھے آن والی پھر جس پیلے کول دی لنگ گئی بڑی کتیاں بھی کھڑی تے کار نا سن سونے دی زیارت کر لین دے ہاشمی یتین دی زیارت کر لین دے اسی اپنے مقدر تے ماتم کر لی اسی نبی علی نے محطہ فرما دیتا جنہ سوار یا دے نبی سوار ہندے نے جبریل لکھ دی نان سٹا کہو سوار بنے ہندہ کھڑے چون در کھڑ گئی ہوتھے چار فتوے لائے پانے سوار اوٹنی ہو پانے سوار ابو بکر سبی ہو گئے وہ لوگو پہاڑا کی بلندی راچ رکدا نہیں ربا ابو بکر رکدا کیوں نہیں بڑی بلندی پاکستان دا حاج جی تے کلائی نہیں چڑھ سکدا جی چڑے پہ اترنا بڑا اکھا ہو جاندا لیکن ابو بکر کملی مال نو لے کے جا رہے آئے رب کہنا تا کہ دنیا نو پتا چلے جی نبی نو لے کے جا سکدا نبی تو سوار ہوندے نے اور رام آج کھڑ دیا نہیں رام آج دیا رک دیا نہیں ایک ملا دی میں آپ تقریر سنی انہوں کے لمحہ پائے کروں نا میں تقریر سنی کہ حضور میں راج سواری آڑ گئی کہو استا غفر اللہ نبی تے حلیمہ دی اونٹنی دے بیٹھے اونٹنی اللہ بہران نبی بہران پھر گونس پاک آئے سرکار نے مو ڈالایا تاں جا کے اگے جیڑیاں لاریاں تکہ سٹارٹ ہوندیاں نے ہو دیتے لوگ بندی سبحان جد میں تکہ سٹارٹ بس پسند نہیں کردہ تیرا بنے نبی باس تکہ سٹارٹ برا کردہ پسند کر لئی امال بھی گستا ہی کردہ خدرو کی گھونس پاک دے من نبال دی بیڑی کدے نا عری نا عری تیری بیڑی دی عردی نہیں تی حضور کی برا کر دار دی اللہ انصاف کرن دی توفیق عطا فرما میرا کی تا میرے پیر دا کی تا میرے پیر دا کی تا علمائے تیو بندہ کی تا نا خدا کی تا سک دا مصطفی سک دا محمد دی سوار سک دی سب ملانے کھان پیر دے بھانے بڑھ آئی بیڑی کدے نا ڈی دونگ روٹیا دونگ بوٹیا دا کھا کے کھار کھیر دی پڑی سب کھان پیر 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 اللہ میاں نبی گستا کی تو بچن دی تو فی کتا فرمائے بوچیا کو آمین میرا کی دا میرے پیر دا کی دا نبی اونٹنی تے سوار ہو جائے تے اونٹنی آڑ نہیں سک دی نبی صدیق آکھ پر تے سوار ہو جائے غار تک صدیق آڑ نہیں سک نبی براک سوار ہو جائے براک مصطفادی تب بن جن دی کی محمد سے وفا تُن تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے گچ اگے لنگ گئی روڑا پانی آرہیاں کہتے کھڑی کار رہے اسی نبی نو لیکھنا چاہ دیا محمد بن جناب حلیمہ کہہ لے گیا میں کی کران آگے جیس آرہیاں سی مکہ وال اس میرے کنٹرول بچ سی تے ہون باگ جبریل دے ہاتھ بچ پڑیاں ہو یا سبح جینا سوار یا پہ نبی سوار ہو دے سٹی رنگ فرشتیاں دے آگ دے ایک کھڑ نہیں سک دی چنگ جیس بلے اگے اور سوار گئی بھائی حلیمہ دا دبن لگ پہ اللہ انہیں سار یا آ جان آ جان ختم آ لے مول سار یا آ جان میرے کار تے دود بھی نہیں میرے کار تے خجیاں بھی نہیں آواز آن دی فکر نہ کر تیرے کار سکیاں خجوران اگھا اگھا لال ہے تولا دوریا دا آج اے دنال ہے تو این کبران والی پاگ لگ گئنے پیچھے پیچھے آن والی پاگ لگ گئنے تے کچھ شان کھٹ گئنے اگے اگے جان والی نور پہ یہ گڑ چین سڑ گیا رہے ہون ٹال ڈا بھی بک دا اٹھارا ہے جہازہ نور کون والی خیر بہر حال درود نہ جائیے غیر سے ایسی جلسہ ہویا اس واسطے کر کے اوحلیمہ دگل کریے کہو سبحان اللہ اے با یلیمہ جار یہ اللہ تبارک وطالہ دیا رحم تا بول پہنیا حلیمہ فکر نہ کریں جد کالی کملی والا تیرے کر پہن جائے گا اللہ دد بھی عام کر دے گا اللہ تبارک وطالہ کھجیاں بھی عام کر دے گا اس واسطے کہ نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کار بار دا صدقہ اسیتے کھانتے ہاں یار خدا دے یار دا صدقہ اب تو جاتے ہیں مہقدہ سمیر پھر ملیں گے اگر خدا لیا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا وما علینا اللہ